امرنات یاترہ کی اگر ہم بات کریں گے تو آخری پڑا اوپر ہے سرنگر سے چھڑی مبارک جو ہے وہ گفا کی اور روانہ بھی ہو چکی ہے چھڑی مبارک جو کہ ان دنوں وادی کشمیر کے جنوبی حصے میں اب داخل ہو چکی ہے اور امرنات یاترہ جو کہ اختامی ایام میں چل رہی ہے کچھ دن باقی ہے اکتیس اگس کو یاترہ ختم ہو جائے گی اور جہاں کل صبح محنت دپندرگیری کی قیادت میں دشتامی اکھاڑا سے مذہبی ناروں کے ساتھ پویتر گفا کے لیے چھڑی مبارک روانہ کی گئی وہیں خصوصی پوجہ پارٹ کے ساتھ سادھوں کی ایک اچھی تعداد جو اس یاترہ کے ساتھ ہے چھڑی مبارک کے محافظ دپندرگیری بھی اس کا حصہ ہے اور پویتر گفا کی طرف یہ سفر اس وقت روان دوا ہے روانگی کے دوران سب سے پہلے سریشور مندر میں پوجہ ہوئی اس کے بعد پاہمپور شیو مندر میں پوجہ ہوئی اب جا کر بجبہارہ پھر مارٹن اور پھر گنیش پل میں جہاں پر ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق ندی کے پار گنیش مندر میں پوجہ ہوگی مارٹن میں استقبال کیا گیا ہے یاتریوں کا یعنی ایک طرح سے یہ آخری کافلہ بھی ہے جس میں محط دپندرگیری جو ایک ٹرسٹ کے سربراہ بھی ہیں سال دوہزار چار کے بعد مسلسل یاترہ کے ساتھ جڑے ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ گئے ان کا استقبال کیا گیا جانکاری کے مطابق پہلگام میں رات کا قیام ہوگا بادزہ اٹھائیس اگس کو چندنواری میں قیام ہوگا انتیس اگس کو شیشناگ میں قیام ہوگا تیس اگس جہاں چتردشی کا دن ہے اور اسی بار چونکہ رکشہ بندن کا توحار بھی تیس اگس کو ہی بنایا جائے گا تو پنجھتردشی میں اس دن قیام ہوگا اور تیس اگس کو سورج دلو ہونے کے ساتھ ہی چھڑی مبارک کو پویتر گفہ پہنچایا جائے گا اور وہاں پوجہ ہوگی دپندرگیری کے مطابق اکتیس اگس کو واپس چل کر پنجھتردشی میں قیام کیا جائے گا اور یکم ستمبر کو پنجھتردشی سے چل کر شیشناگ اور چندنواری سے ہوتے ہوئے پہلگام میں رات کا قیام کیا جائے گا دو ستمبر کو لدر ندی پہلگام کے کنارے پوجہ ہوگی اس کے ساتھی اس سال کی چھڑی مبارک کے منات یاترہ اختام پذیر ہوگی سالانہ منات یاترہ کے دوران سرکاری عداد و شمار کے مطابق اب تک چار لاکھ چالیس ہزار یاتریوں نے پویتر گفہ کے درشن کیے ہیں جبکہ سالی گزشتہ یہ تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس تھی جو اس بار تقریباً نبیہ ہزار اس کے پہلے کے مقابلے زیادہ دنٹی ہے 62 دنوں کی یاترہ تھی 31 اگس کو شراون پو نمہ کے موقع پر اختام پذیر ہوگی برحال اب جا کر خصوصی پوجہ پارٹ کے ساتھ اور سادھوں کے اس کافلے کے ساتھ مہم دپندرگیری قیادت جب اس کافلے کی کر رہے ہیں یہ آخری کافلہ ایک طرح سے ہے خصوصی پوجہ پارٹ ان دنوں متدد مقامات پر ہونی ہے جن جن راستوں سے یاترہ آگے بڑھے گی یا جو آخری کافلہ ہے تو یاتری جو باہر سے آرہے تھے وہ سلسلہ تو روک ہی گیا ہے لیکن جو چھڑی مبارک والا سلسلہ ہے وہ 31 اگس یعنی ٹھیک تین سے چار دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا یاترہ اوفیشلی کالڈ آف ہوگی یہ ایک طرف کا سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے دوسری طرف بڑا ورنات یاترہ بھی کل ختم ہو رہی ہے ساڑھے نو وجہ صبح خصوصی پوجہ وہاں پر بھی کی جائے گی راجوری پونچ کے اندر اور تقریباً ایک لاکھ لوگ ابھی تک وہاں پر بھی درشن کر چکے ہیں تو یہ یاترہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھا جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گے اور یاترہ اختام کے طرف جائیں گی کچھ دن یا کچھ گھنٹے باقی ہیں اس پر آپ کو مزید